آپ نے بلایا مجھے ہاں بیٹا آؤ بیٹھو آج میں وہ تمہاری چاچا کی طرف گئی تھی کیا وہ خیر تو ہے خیر ہے بس وہ تمہاری اور شابان کی شادی پر اسرار کر رہے تھے جس کی منگ تھی وہ تو چلا گیا اس دنیا سے بزائے ریوک جاری کب تک اپنی ماں باپ کی دہلیس پر بیٹھی رہے گی آخر کو تمہارے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے جو بھی ہے شابانو ہمارے خاندان کی امانت ہے اور ہم اپنی حزت کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں یہ اس حویلی کی شان کے خلاف ہے چچا سے کہت بنا وقت دے بھی الیکشن سر پہ کھڑا ہے شیر دل کی موت کی وجہ سے جو لوگوں کی حمدردی ہے نا ہماری پارٹی کے ساتھ اے نہیں چاہتا ہوں یہ جذبات ان لوگوں کے بدل جائد نہیں چلتی اور وقت مانگے چچا سے بھی ٹھیک ہے بات کرلوں گی ان سے انسار کرنے کو کہوں گی ان سے میں تمہارے کھانے کا بندو بس کرتی ہوں رکھی کے ساتھ یہ جو تمہاری بیوی ہے نا کسی کام کی نہیں ہے سارا دن بس اپنی بچی میں لگی رہتی ہے منموز کہیں گے پیاری امہ تجھے کیا پتا برات کا تو نام بدنام ہے بھلا میرے ہوتے ہوئے شیر دل کیوں ساری زمین جائداد کا والی وارث ہو اسے تو ہٹانا ہی تھا اب بابا کی جائداد ہو یا چچا کی زمین ہے سب کا مالک صرف میں ہوں بختاور یہ کمیز تمہیں آکھیں بند کر کے اس طریقے ہیں تو ہٹل کا داگ نظر نہیں آیا ہے کو دوبارہ دو کہ اس طریقے کر لاؤں یقیناً تو سگریٹ کا داگ نہیں بھولے ہوگی اور اگر بھول گئی ہے تو اس طریقے سے بھی ایک داگ لکھا دیتا ہوں میں رکھی کو میں رکھی رکھی کیا لگا رکھی ہے تونے کیوں بلاتے ہیں رکھی کو بار بار آمنہ تنگ کرتے ہیں کبھی کبھی تو پہلانے کے لئے بس رکھی اممہ کی نوکرانی ہے تو صرف اممہ کی کام کرے گی تیری کوئی نوکرانی نہیں ہے وہ کہتو آمنہ کی ماہ بن کے یہ تو نہیں سمد رہی کہ تو اس حویلی کی مانکن بڑھ گئی خون بہا میں تجھے لے کر آیا ہوں یہ تیری اوقات تھی یہ ہی تیری اوقات رہے گی ٹھیک کر تھی لازکو موسیقی موسیقی